موسیقی زاکر مجید نے بلوچستان کے آزاد آواہوں سے پرزانہ مجید کے لیے ایک پیغام بیجا ہے تحریر دھرکشان بلوچ اے میری بین اے میری پیاری بین پرزانہ مجید امید کرتی ہوں آپ قیریت سے ہیں اور ماں گھر والے بھی قیریت سے ہوں گے میں بھی قیریت سے ہوں اور بہت کچھ ہوں کچھ اس لیے ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ جیسی بین دی ہے آپ جب پیدل مارچ کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے اس دن مجھے ایک جیلر نے آکے بتایا زاکر تم تو پاگل ہوئی مگر تمہاری بین تم سے بھی بڑی پاگل ہے وہ کوئٹا سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد پیدل مارچ کے لیے نکلی ہے تمہیں پتا بھی ہے کہ ان چیزوں سے کچھ ہونے والا نہیں میں یہ سن کر بے تہاشا کچھ ہوا اور میں نے سخت لیجے سے جیلر کو کہا ارے تم لوگ کیا جانو یہ جذبہ آزادی کیا ہوتی ہے اپنے قوم اپنے سرزمین سے محبت کیا ہوتی ہے ان تکلیفوں کو اپنے قوم کے لیے سینہ اس کی مٹاس یہ قیپیت کیا ہوتی ہے ان باتوں کو سن کر جیلر نے مجھے اپنی تربیت اپنی وراثت میں جو گالیوں کی تعلیم ملی ہے اس نے دینا شروع کر دی اور دوسرے سپائیوں سے کہا لٹکا دو اسے اور پھر مجھے بے تہاشا مارنے لگے جتنا بھی وہ مجھے مارتے گئے اور میں ان پر ہستا گیا وہ مارتے گئے میں ہستا گیا یہ سلسلہ کہی دیر تک جاری رہا مجھے نیچے اتارا گیا کہنے لگا واقعی تم پاگل ہو میں نے جواب دیا آہ میں پاگل ہوں اور یہ پاگلپن مجھے بہت عزیز ہے یہ بات سن کر جیلر ہنس پڑا اور مجھے زکمی آلت میں چھوڑ کر چلا گیا اس کے بعد میں نے آپ کو یاد کیا اللہ جانے میری پیاری بین پرزانہ کس حال میں ہوگی میری پول سی بین کن گھٹن راستے سے بھوکی پیاسی تکی ہوئی سپر کر رہی ہوگی نہ جانے میرے دل میں کون کون سے باتیں آ رہی تھی پھر میں نے سوچا نہیں پرزانہ تک نہیں سکتی پرزانہ ایک بہادر بلوچ ہے وہ اور آلات کا مقابلہ کرنے کی حمد رکھتی ہے اسی وقت دوسرے قید کانے میں مجھے چیکنے کی آوازیں سنائی دی میں نے پوراں بلند آواز سے انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانا شروع کر دیا اس کے بعد میں نے دیکھا ہر قید کانے سے قیدیوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ بلند کیا پورا جیل انقلاب زندہ باد کے نعرے سے گونج اٹا مجھے اس دن بہت مزا آیا یہ دن میرے لئے قدا کی نعمت تھی کیونکہ میں ان سپائیوں کے چہروں کو گوھر سے دیکھ رہا تھا وہ بہت ڈرے ہوئے تھے کوب زدہ تھے طاقت ان کے پاس تو ہے مگر وہ جانتے ہیں یہ طاقت بلوچ قوم کو قتم نہیں کر سکتی جسموں کو کچل سکتے ہیں مگر جذبہ آزادی کے اس پکر کو ذرا سی آنچ بھی نہیں دے سکتے میں نے کئی بار موت کو اپنے سامنے دیکھا ہے مگر ہر بار موت کو بے بس پایا ہے موت یہ جانتا ہے زاکر ڈرنے والا نہیں ہے بلکہ موت خود زاکر سے کوب زدہ ہے زاکر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کبھی نہیں دیکھ سکتا دیکھے بھی کیسے موت کے پاس کیا دلیل ہے اس کو یہ ایک تیار کس نے دی ہے کہ وہ مجھے پناہ کر دے پناہ ہوتے ہیں جن کے پاس مقصد نہ ہو میرے پاس تو سب کچھ ہے میرے پاس میری قوم کی دعائیں ہیں میرے پاس بادلوں کی ایک بڑی وسیع سایہ ہے جو ہمیشہ میرے اور میرے قوم کو اپنے سائے تلے اس گرم سورج سے محبوظ رکھتا ہے میرے پاس ان شہیدوں کی وہ مقدس مقصد پکروپل سپا ہے جس کی وجہ سے آزاروں سال بھی موت میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا میرے پاس پرزانہ مجید جیسی طاقتوار بین ہے جسے پاکستان تو کیا پوری دنیا اسے شکست نہیں دے سکتی میرے پاس زندان میں او ساتھیاں ہیں جو ہر روز ان بیڑیوں کو اپنے سرک آنکوں سے للکارتی ہیں میرے پاس او تکلیف ہے جو ہر لمحہ مجھے گلامی کا احساس دلاتی ہے مجھے اس زندان سے پیار ہو گیا ہے یہ زندان مجھ سے ڈرنے لگا ہے میری جسم کو قید تو کر چکی ہے مگر میرے پکر میرے مقصد کو قید نہیں کر سکتا آپ پکر نہ کریں آپ اپنی جد و جہد جاری رکھیں یہ بلند دیواریں یہ تنگ کوٹڑی مجھے آپ سے ملنے نہیں دیتی مگر میری محبت میری یادوں کو کوئی دیوار کوئی قید کانا کوئی زنجیر آپ سے جدہ نہیں کر سکتا پتہ ہماری ہوگی آزاد بلوچستان زندہ واد کچھ رہو آپ کا بھائی زاکر مجید موسیقی 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 موسیقی